اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم خبر سامنے آگئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن کے الیکشن ٹوائی بیونل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر محفوظ فیصلہ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیے کہ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ایک دو دن میں فیصلہ سنا دوں یہ فیصلہ محفوظ نہیں ویٹ فور آرڈر ہے جلد از جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کیس کے سامات کی پیٹرائی کے تین امیدواروں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کر رکھی ہیں درخواست گزار آمیر مغل کے وکیل فیصل چودری کے جواب بل جواب دلائل ہوئے وکیل فیصل چودری نے دلائل میں کہا کہ الیکشن ٹرائبینل سے متعلق جو زبان درخواست میں استعمال ہوئی وہ قابل برداشت نہیں یہ دالت نے اپنے آرڈر میں اسے توہین امیز زبان قرار دیا ہے توہین ادالت کسی شخص کے لیے نہیں ادارے کے لیے ہوتی ہے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں اسلام آباد سے بڑی خبر چیف جسٹس اسلامت ہائی کورٹ آمیر فاروق نے الیکشن کمیشن کے الیکشن ٹرائبینل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے رمارکس دیے کہ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ایک دو دن میں فیصلہ سنا دوں یہ فیصلہ محفوظ نہیں ویٹ فر آرڈر ہے جلد از جلد فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے کیس کی سامات کی پی ٹرائی کے تین امیدواروں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کر رکھی ہیں درخواست گزار آمیر مغل کے وکیل فیصل چودری کے جواب الجواب دلائل ہوئے وکیل فیصل چودری نے دلائل میں کہا کہ الیکشن رائبونل سے متعلق جو زبان درخواست میں استعمال ہوئی وہ قابل برداشت نہیں عدالت نے اپنے آرڈر میں اسے توہین امیز زبان قرار دیا توہین عدالت کسی شخص کے لیے نہیں ادارے کے لیے ہوتی ہے